چنگیز خان کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کی تفصیلات تاریخ میں درجہ ہیں ہمارا موضوع مسنوی ہے ہمارا موضوع یہ نہیں ہے اس لیے ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس نے وہ کچھ کیا جو بعد میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ ان کیا تھا اسے اپنی پوری سلطنت چار شاخوں میں بانٹ دی اور اسے کہا کیا بچوں آپ اس میں لڑنا نہیں ہے اور اس چاروں حکومت کرو اور ان چاروں شاخوں میں تاتاری خاکان آگئے اور تاتاری خاکان پہلا یہ گروہ تھا جو آہستہ آہستہ مسلمان میں شروع ہوئے اور ایک صدی کے اندر اندر تقریبا ساری تاتاری قوم مسلمان اس میں کیا کمال تھا کیوں مسلمان ہو گئے جو لوگوں کا تجزیہ ہے مورخین کا وہ آپ پڑھ لیجئے گا ہم ایک چیزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پیش کرتے ہیں چنگیز خان کا بڑا بیٹا تھا جوجی خان اور اس کی مغربی حصے پہ حکومت تھی اور مغلوں کا پہلا بادشاہ جو مسلمان ہوا برکا خان تھا اور برکا خان نے بارہ سو چھپن عیسوی سے لے کے بارہ سو سڑ سڑ تک حکومت کی اور بادشاہ کے مسلمان ہونے کی نسبتی لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک جگہ سفر پہ تھا اور اسے ایک کاروان ملا اور وہ کاروان اجڑے ہوئے بخارہ سے آ رہا تھا مسلمان تاجر تھے برکا خان نے مسلمانوں کی ذلت اور سوائی کے مناظر دیکھے ہوئے تھے اور اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ ان پہ بڑا ظلم ہوا ہے اور کس طرح ہمارے آبا و اجتاد نے ظلم کیا ہے اس نے رجا کی ان سے پوچھا کہ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اسلام آخر ہے کیا چاہیے ہمیں یہ بات اس وقت بھی آتی جب ہم نے نائن ڈیون میں سولہ نومبر کو سفر کیا جب امریکہ پہنچے تو گلزار صاحب آئے تھے ائرپورٹ پہ لینے کے لیے اور ہم نے ان سے کہا کہ گھر جانے کی وجہ ایک کتاب لے لیں اور جس دکان پر گئے ان سے پوچھے گا جو بیٹھا ہوا تھا تاجیر جو مینیجر تھا اٹھ کے آیا اور کہ انہوں نے کہا تمہارے پاس قرآن کریم ہے ہم حیران کہ کیا ہو گیا ان کا سارے ڈیٹرائٹ میں قرآن کا ترجمہ ختم ہوگی انہوں نے کہا لوگ لے گئے ہیں تمہارے پاس کوئی ہے تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم دیں عیسائی جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز یہ افغانستان کا حملہ یہ چیزیں اور ڈیٹرائٹ میں ایک ترجمہ باقی نہیں رہا تھا یہ ان سے پوچھئے ہمیں اس وقت بھی وہ برکہ یاد آیا جس کے دل میں اسلام کی کوئی چیز بیٹھ گئی تھی اور اس نے مسلمان تاجروں کو الگ کیا اور اس نے کہا کہ کوئی چیز بتاؤ اسلام کی تمہارا مصب کیا ہے اس موقع پہ نجم الدین مختارت زاہدی تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بادشاہوں کے لیے اور انہوں نے یہ کتاب ہمارے ہاں آیا تو ہمارے زخیرہ کتب میں بائی جاتی ہے انہوں نے اس میں لکھا کہ عیسائیوں کے بحث روائے سے کیا ہوتے ہیں اور انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو خوبی سے پیش کیا اور انہوں نے اسے بتایا کہ اسلام کیا ہے پھر اسے اپنے چھوٹے بھائی کو بتایا اور برکہ نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور مسلمان ہونے کے اعلان کے ساتھ اس نے سلطان بیبرس سے جو اس وقت حاکم تھے مصر کے ان سے مسالت کر لی اور اس نے کیا یہ کہ ہلاکو خان اور فاتح بغداد کی جب یہ دشمنی بڑھی تو دو سو مغل جو ہلاکو خان کی فوج میں بھرتی تھے بھاگ کے شام آگئے یہاں یہ اب شام پہنچے سلطان بیبرس نے بہت اقل مندی سے کام کی گیا اس نے کہا ہی بھاگے ہوئے فوجی لوگوں کی عزت کرو احترام کرو بہترین کھانے کھلاو اور اچھے اخلاق سے پیش آو یہ نہ سمجھنا کہ غیر مسلم ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں تو قائرہ اس سے زیادہ ان کا استقبال کیا گیا وہ اپنے ہاں کے باغی اور جو اپنے ملک کا باغی ہوتا ہے جب دشمن کے ہاتھ لگتا ہے تو دشمن اس کا احترام کرتا ہی ہے کیونکہ بہت سے راز بھی اگلوانے ہوتے ہیں یہ تھے جب اتنی عزت دیکھی اور مسلمانوں کے اخلاقیات دیکھی تو مسلمانوں کے دو سو فوجیوں کا مسلمان ہو جانا سلطان رکم الدین نے ان میں دو سو آدمیوں کے ساتھ سفیر بھیجے اور کہا برکہ خان کے پاس جاؤ اور برکہ خان کے امیروں کے ہاں وہ گئے اور وہاں پر جو شہزادیاں تھی یہ بات یاد رکھنا جو یہ لڑکیاں اٹھا کر لے گئے تھے وہ وہاں جا کر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بس ایک چیز ملتوب ہے تم شعور ہو میرے ایک چیز چاہیے کہ ایک کوئی موزن دے دو تاکہ وہ پانچ وقت آزان دیتا رہے اور ایک چیز جو بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا رہے شعور جو کافر بھی تھے مجبور تھے تو چنانچہ آزان شروع ہو اب یہ جتنے کافر تھے منگولی کہ حیران تھے یہ کیا ہو رہا ہے آپس میں ایک دوسرے سے شکایت لڑائی کہ کیا ہو رہا ہے مسلمان وہ کہتا تھا کیا کروں میسیز یہ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے بیوی یہ کہتی تو برکہ خان کے صفیر جو تھے وہ مصر سے واپس گئے اور برکہ خان نے اعلان کر دیا اور اس کی ساری رعایہ مسلمان ہو گئی اور یہاں سے پھر لوگوں کو پہلی شاخ یہ مسلمان جو ہوئی ہے تو آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہوا اور آرنر نے لکھا ہے کہ دوسری شاخ جو تیوے اہل خانیہ کی تھی اور اہل خانیہ جو تھے اس میں ایران شامل تھا ترکوں میں آہستہ آہستہ اسلام کی شفاہ اسلام کا پرچار شروع ہوا اور اہل خانیہ میں اس کا بھائی باقا خان جو تھا وہ جان نشین بنا اس نے اسلام کو قبول کیا اور باقا خان کے مسلمان ہونے کے بعد عیسائیوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا تکود دار عیسائیت میں پیدا ہوا اس کا کون سا مذہب تھا بچے کو قلیسہ بھیج دیا قلیسہ والوں نے چھوٹے بچے کو وہ رنگ ڈالا اس پہ ہے نا عیسائیوں میں رسم قرآن بھی کہتا ہے اور لوگوں بچوں کو رنگ دینا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ تو بیپٹسٹ تھے بچہ بڑا ہو گیا اور اس کے دوست مسلمان تھے وہ مسلمان بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا وہ مسلمان بچوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور باپ کافر تھے مائیں مسلمان تھی انہیں اغوا کیا گیا تھا ظلم کیا گیا تھا اٹھا کر لے گئے تھے ان بچیوں نے اپنا دین نہیں تبدیل کیا انہوں نے اپنی اولاد کو بچپن میں سکھایا کہ بیٹے اصل میں ہم مسلمان اور ہم ظلم کا شکار ہوں فاتحین کی تلواریں اور تیر وہ کام نہ کر سکے جو ان مسلم بچیوں نے کیا اب تک تحقیق یہ ہے کہ اسلام کا سارا کریڈٹ ان بچیوں کے آ جاتا ہے جنہیں بخارہ اور سمرکن سے اٹھایا گیا تھا اور بربریت اور وحشی پناہ جانور پنے کے ساتھ جن کے سلوک تھے وہ جان پر کھیل گئیں لیکن خدا کے لئے ان کو نہیں چھو انہیں اپنی اولادوں کو سکھایا اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوا تو مسلمان ہوگی جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے سلطان احمد اس وقت مصر کے بادشاہ تھے انہیں خط لکھا اور حیرت کی بات ہے کافر اس کو خط لکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کے واضح ہو یہ بچہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ میں بالکل ابھی نوجوان ہوئی تھا کہ اللہ نے مجھے ہدایت اور اسلام کی توفیق بخشی میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا آزان کو سنتا تھا ان کو خدا کی پاک کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا تو پھر میں نے اسلام کا قبول کیا میں اللہ کی علوہیت اور خدا کی توحید کا قائل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں اور میرا عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت پر لاتا ہے اور اسلام اس کو قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے ہم اس وقت سے لے کے آج تک اسلام کو وال والا کرنے میں مذہب اسلام اور مسلمانوں کے لیے کام کرنے میں بہت خوشی محسوس کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ میرے والد اور پھر ان کے بعد میرا بڑا بھائی حکمران بنا اور پھر یہ حکمرانی آج مجھ تک پہنچی ہے خدا نے اپنی مہربانی سے میری امید کو پورا کیا ہے یعنی میرا خیال یہ تھا کہ جب بھی میں حکمران بنوں گا تو اس مذہب کو پھیلاؤں گا جس مذہب کی جڑ اکھیڑنے میں میرے آباوجتاد نے کام کیا سرکے نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ کول تائی جس سے مراد یہ کہ ہم جب بیٹھتے ہیں آرمی کا چیف بیٹھتا ہے میں بادشاہ بیٹھتا ہوں میرے وزارہ بیٹھتے ہیں ملک کے جتنے بڑے بڑے عہدے دار تھے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ آج ہماری فوج اتنی طاقتور ہے کہ اس کے پریڈ سے لوگوں کے دل کامتے ہیں اور آج ہم اتنی طاقت میں ہیں ہم چنگیز خان کے اولاد کہ دنیا میں کسی پہاڑ کو اشارہ کریں تو اچھک جائیں اور ہمارے لیے چٹانے موم بن جائیں ہم نے جب غور کیا کہ آخر ہم کس مذہب پہ ہیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے آباؤ جداد جو کام کرتے رہے ہیں وہ یہ نہیں اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں ہم نے سوچا ہے کہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اسلام یاد آتا ہے اب میں اپنی ملکت میں ہر اس چیز کو دوبارہ لاؤں اور ہم مساجد بنائیں اور ہماری طرف سے قتل کو منع کیا جائے چنانچہ ہم نے آرڈر دیا ہے کہ آئندہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے خون سے دنیا کی مصیبتیں بڑھ گئیں ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے تک کہ دنیا میں امن اور امان کی ہوا چلیں ہم تنگ آ گئے ہیں اس خون سے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا عدب اور احترام کریں اور اللہ کے احترام کا تقاضہ اسلام سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اپنی شفقتوں کو جاری رکھیں خدا نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ ہمارے اباوجداد نے جو کفر کی شما روشن کی تھی ہم آج اسے مٹا دیں اور ہم یہ قانون بنا رہے ہیں کہ ہماری مملکت میں کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس خون کے بہنے سے لوگوں میں بیماریاں پھیل گئیں یہ ان کافروں کے دماغ ہیں تاتاریوں کے کاش آج بھی کوئی اس سے سوچتا کہ دنیا میں جہاں بھی انسانوں کا خون بہے گا اور خون سے بھی بڑھ کر جہاں دنیا میں عدل قائم نہیں ہوگا جس ملک میں انصاف قائم نہیں ہوگا وہ ایٹم بم بھی اسے نہیں بچا سکے گا ایک طرف تم اپنے ایٹم بم رکھ دو اور دوسری طرف مظلوم جن کے بچے جن کے والدین کچھ پتہ نہیں کون مر گیا اور کون جیتا ہے ان کی بدعائیں کبھی بھی رنگ نہیں لائیں گی ان کا خدا کیا سویا ہوا ہے والی حضور بللہ وہ تباہیاں آ رہی ہیں اور دستک دے رہی ہیں دروازے پہ پھر اسے کہا کہ اس زمانے میں اللہ نے ہم کو ہدایت دی اور ہم نے ایک اہدہ شروع کیا ہے کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا ان کا مولوی یا ان کا آدمی ہے اسے ہم شیخ الاسلام اور قدوات العارفین کا لقب دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ جو مذہب ہم قبول کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہماری مدد کرے اور ہمیں پتہ ہے کہ خدا کی رحمت ان لوگوں کے قریب نہیں جاتی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں قاضی القزات قطب الدین شیرازی اور اطابق بہاودین جو بہت بڑے مسلمانوں کے نمائندے ہیں ہم انہیں بھیج رہے ہیں اور ہم نے کہا ہے انہیں کہ جو کچھ ہمارے مسلمانوں نے اسے پہلے دنیا میں ہوا ہے اس کو بھولا دیں اللہ نے اب ہم کو ہدایت دی ہے اور اللہ نے اب جو حکومت ہمیں دی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مائندہ بھی کامیاب ہوں گے کیونکہ ہم نے اب یہ تیہ کی ہے کہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اور مسلمانوں کی چیز ہے ہم اسے ریوائب کریں گے دوبارہ لائیں اور جب میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کا متعلق کیا تو میں نے دیکھا ٹھیک انصاف کا نظام اگر دنیا میں ہے تو وہ وہی ہے جو وہ دیکھے گئے اور اس کے مطابق اگر ہم فیصلے کریں گے تو ہماری رعایہ ہم سے خوش رہی اور جو ہماری رعایہ نے ہمارے خلاف کہیں بھی کچھ کہا ہے ہم نے عام معافی دے دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ خدا تمہاری اگلی غلطیوں کو بھی معاف کرے اور میں حکم دیتا ہوں کہ مسلمانوں کی مساجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مقبرے جو مسلمان اکابرین کے تھے ان کو دوبارہ بنایا جائے مدرسے بنائے جائیں اور دوبارہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں نے اپنے زمانے میں ٹرسٹ بنائے تھے اوقاف وہ ساری زمینے مسلمان کو واپس کر دی جائیں اور ہم نے یہ حکم دیا ہے کہ حاجیوں کے معاملات کبھی خاص طور پر دیکھا جائے اور پوری اس عجم کی دنیا میں جہاں جہاں پہ لوگ ہمارے دور میں ابحج کرنے کو جائیں گے ہم ان کو آرام سے روانہ کریں گے تمام مسلمان جو سعوداغری کے لیے جائیں گے اب میرے اس حکم کے بعد تو معاشی ترقی کریں گے اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ان کو کہیں روک سکے اور تلواریں میں نے کہہ دیا ہے کہ اب نیام میں رکھیں خبردار جو ہمارے ملک میں کسی نے کسی کو بھی قتل کیا اور مسلمان آرام سے زندگی بسر کریں اور ہم نے ہمارے عباوجداد نے جو انہیں غلامی اور ذلت کی زنجیر پہنا دی تھی اس زنجیر کو توڑتا یہ خط اس نے لکھا ہے اور اتنا خون جو انہوں نے بہایا تھا ہم حیران رہ گئے اس خط کو پڑھ کے کہ یا اللہ اس طرح بھی انقلاب کبھی آیا کرتے اس طرح بھی چیزیں پلٹا کرتے موسیقی